بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیل دی فلین سنٹھیکی کی جانب سے ہم پھر اپنے معوضہ صحابہ میں پید مکرم مفتیار عمد امینی صاحب صاحب حضورت میں حاضر ہیں ویلکم امینی صاحب جبا علیکم صاحب کیا حال ہے؟ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ آپ کے سوالات اور ہمارے معوضہ صحابہ کے جوابات ہوتے ہیں تو آج بھی ہمارا سلسلہ کچھ نہیں ہی ہے زیادہ تر تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم علاج بلغزا کریں اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ زیادہ تر گائیڈ بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ اپنا علاج اپنی غزا سے کیسے کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے پتا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کچھ فرمانا تھا کہ ہم اپنے پروگرام کا سٹارٹ کریں آپ سوال سے سٹارٹ کرنی جو ٹھیک ہے سوری صاحب ایک دوست ہے جنہوں نے مجھے اس سے رابطہ کیا تھا کہ ان کی جو ڈک آم ہے ڈاکٹر نے ان کا آج سے تقریباً کوئی چار کمی نیر پہلے یہ دیگنوز کیا تھا کہ ان کو ڈک آم انسنڈوں گئے فٹنس وغیرہ بھی کرتے ہیں فٹ بھی رہے ہیں انہوں نے سیلڈ کا زیادہ در استعمال شروع کر دیا اب تو یا آپ بتائیں گے آیا کہ سیلڈ سے ٹھیک آم انسنڈوں کو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی پلس اس وقت ان کی جو ہے لیفٹ ٹانگ کے اندر بازو میں بھی جلندر پہسوس ہو سکتی ہے پیٹ میں بھی ہے جیسے اور ایسا ہے کہ جیسے ان کی جو اس وقت یہ ان کو شگر بھی ہے ایج ان کی ٹھاری سیمن ہے گھٹنے بھی بھی درد ہے آج سے تقریباً کچھ ایسا قبل وہ شاید سپورٹ وغیرہ کر رہے تھے کرتے کرتے ان کو کچھ ان کو سر لگاتے ہیں تو کرتے ہیں اس وقت ان کو لیفٹ یا مدین رائیفٹ کچھ نہیں کے اندر جا ان کے شاید کوئی جوڑو گا رہا ہے یا اس وقت اس کی بھی تقلیت ہے جو ان کا مہین پرابلم یہ ہے کہ ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی جو جو دک آم میں اس کو کسی نے جو نا پریس کیا ہوا ہے کچھ مثلا سر دباتا نہیں کرتا ہے کھنوٹ اور دوسری بات یہ اس کے علاوہ اور یہ ہے کہ ان کو جانا اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح جو گیس ہے وہ اوپر کی طرف آ رہی ہے اور جلن سی تقلیق سی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کوئی چیز آڑی نہیں ہے ہا جی میرا سوال مکمل ہو گیا سیکھیں شکریہ ساکر بھائی میں درہا ان دوست کو بھی یہ فارورٹ کر دوں سانسا اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تاکہ وہ بھی لائف دیکھ لیں وہ ہمارے ہمیں ہم سے رابطر کیا تھا وہ میں یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ سا ہمارا نین کیے بھیگو تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو اگر آپ کچھ فرمانا چاہے اتنی دیر کے اندر اس میں تھوڑا سی اس آدمے کو کچھ سمجھ نہ ہوگا اس لئے اس کا انتظار کر لیتے ہیں کیونکہ یہ پرابلم جرمنی میں اور یورپ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کی نشاندہ ہی میری خواہش تھی کہ میں کسی وقت اپنے پروگرام میں کروں تو آپ کی وساطت سے شاید میرا پروگرام جو ابھی جو وقت لگنا ہے وہ زیادہ تر اسی میں ہی لگ جائے گا آپ ان کو انفارم کرتے ہیں اگر وہ سننا چاہتا ہے میں ایک سے ان کو ساتھ میں واش رہی دیکھوں السلام علیکم ساکر بات کر رہا ہوں یہ میرے دوسرے نمبر سے آپ کو ایک لنک آیا اس کو آپ آن کر لیں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ ہی کے اس کے متعلق پر اسے دسکشن کرنا لگے بزارت اللہ جی ڈاکٹر صاحب میرے خواہ سے شاید وہ آن کر رہے ہیں آپ ساتھ کریں ٹھیک ہے تو اس کا تعلق زیادہ تر بدحضمی صحیح ہوتا ہے یہ جو میں نے ابھی تصویر لگائی اپنے پیچھے یہ پورٹل وینڈ سسٹم ہوتا ہے جو انسان کھاتا ہے اس کی ساری کی ساری کی انرجی جو ہے وہ جگر میں جاتی ہے یہ اوپر لیور ہے بنا ہوا اس کی پوری تصویر اوپر نہیں آ رہی میرے پیچھے بیکگران میں بنی ہوئی ہے جو پورٹ جگر بنا ہوا ہے ہرے رنگ کا پتہ ہے نیلے رنگ کی پورٹل وینڈز ہیں اور جہاں یہ جہاں یہ نیلے رنگ کی جو گیرٹ نیلے رنگ کی جو بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ میزیٹرنگ لینڈز ہوتے ہیں جو ایک فرشتے نمافر جاتے ہیں یہ ایک سیکیورٹی پی کرتے ہیں یہ بکٹیریا کو گل کرتے ہیں اور لیور کی طرف وہ اچھا کھانا بھیجتے ہیں اور اگر کسی نے ان ٹائنیز لوگوں کو نقصان دیا تو لازمی بات ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ سو جاتی ہے اب اس موقع کے مطابق مناسبت سے ان جو گلینڈز کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے بے شمار چیزیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کو ہم اللیجیز کہتے ہیں جب بھی ہم بلڈ ٹیسٹ دیکھتے ہیں اس میں ایسینو فیلز اگر کسی کے ہائی ہوتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہیں اس کو کسی حد تک اگنور کر دیتے ہیں کہ آپ کے پیرامیٹر سارے اچھے ہیں سورہ سارے یہ ایسینو فیلز ہائی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ہائی الٹ ہو گئی ہے آپ کو کسی وقت بھی کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے آنتوں کو نقصان جگر کو نقصان یا کسی ایسی سکن کو پروبلم اللرجی کا مطلب ہم زیادہ تر لیتے ہیں کہ جسم پہ خارج ہو گئی آنکھوں پہ خارج ہو گئی کان پہ خارج ہو گئی اللرجی کا مطلب یہ ہے کہ ریاکشن آپ کی باڈی میں کسی بھی چیز سے ریاکشن ہو سکتا ہے تھنڈے دودھ سے بھی ہو سکتا ہے جس کو زیادہ تر لوگ اپنے آت کو کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہو تھنڈا دودھ پی لیتے ہیں میدے میں خارج ہو گئی میدے میں جلن ہو گئی وہ کہتے ہیں جی گرمی ہو گئی وہ تھنڈا دودھ پی لیتے ہیں اب بازوں کو دودھ سے الرجی ہے بازوں کو چاولوں سے الرجی ہے بازوں کو نٹس الرجی ہے بازوں کو ڈار اور خوف کی وجہ سے الرجی ہے ڈار اور خوف کی وجہ سے انسان کا ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے شوگر ہائی ہو جاتی ہے یہ الرجیز میں آ جاتا ہے اب جو ان کا پورٹل بین کا جو سسٹم ہے یہ جو ابھی آپ نے دوست کا بات کی ہے ان کا فیٹی لیبر تھا پہلے سے وہ ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ ان کو پتا نہیں کہ اس وقت کیا کھانا ہے کیا پینا ہے مگر انہوں نے کچھ ایسے کھانے کھائی ہیں یک کے بعد دیکھ رہے پیسال کے طور پر گھرم گھرم کھانا کھایا ہو اور بہت تیزی سے انہوں نے پھر اپنے آپ کو چل کیا ہو تھنڈا کیا ہو اب جو تمام میزنٹیرنگ گلینز ہیں باڈی کے گلینز ہیں یا انڈوکرائنگ گلینز ہیں باڈی کے اندر ساری ڈاکٹ ساب آپ کی آواز کر گی تھی اگر اپنے جو بڑا سائی دوبارہ دھورا دیتے ہیں یہ لاسٹ جی میں بتاتا ہوں ہمارے جو باڈی کے اندر گلینز ہیں یہ میں کیونکہ بار بار باتیں دھورا ہوں گا اگر کیونکہ اس میں آتا ہے میں جب تک اس کو وضاحت کرنے کے مختلف طریقے سے اپناتا ہوں اور اس سے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوتا ہوں ہمارے باڈی کے اندر جو انڈوکرائنگ گلینز ہیں جس میں ہمارا پینکریاز ہے اور گودھیں ہیں اور انسان کے جو طولت کے جو گلینز ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں برین کے بھی کچھ ہیں ہرپوتھالیمیس اور پیچھوٹرنگ گلینز ہیں یہ ہمارے یہ ہمارے انڈوکرائنگ گلینز ہیں ان کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچتا ہے وہ پہنچتا ہے بدحضمی سے ہم بدحضمی کس طرح کرتے ہیں آپ نے سپائس فوڈ کھایا یعنی مرچوں والے کھانے کھائے پھر آپ کو اندر میدے میں جلن محسوس ہونا شروع آپ نے ٹھنڈا پانی پیا جسے سے گلینز جو ہیں یک دم تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بعض گلینز جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پاتے بکٹیریا سے فائٹ نہیں کر پاتے جب وہ فائٹ نہیں کریں گے تو دوسرے گلینز جو ہیں وہ انرجی کو کرسیو نہیں کر پائیں گے تو جس کی وجہ سے باڈی کے اندر بہت زیادہ بکٹیریا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد پیٹ میں کیڑے بننا شروع ہوتے ہیں ہیں پھر سکن کا پرابلم شروع ہوتا ہے گردوں کا پرابلم شروع ہوتا ہے تو اس طرح مختلف الرجیز بیلڈ اپ ہوتی ہیں پھر وہ الرجیز شوگر کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے ہائی بلڈ پیشر کی صورت میں بھی ہائی کلسٹرول کی صورت میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے آنکھوں کے نظر کمزور ہوتی ہیں کانوں کی شنوائی جاتی ہے یہ بھی الرجیز کی صورت میں جاتی ہیں گردے فیل ہوتے ہیں نیفرونز یا تو کٹ جاتے ہیں سو جاتے ہیں گردے سو جاتے ہیں پیٹ سو جاتا ہے پاؤں سو جاتے ہیں اور باڈی درد کرتی ہے باڈی لیتھرجک ہو جاتی یعنی کہ آپ کی قوت مدافعہ کم ہو جاتی ہے یعنی ایمیون سسٹم میں آپ کے فرق آ جاتا ہے اس میں بھی کئی قسم کے بیماریاں مختلف جس طرح کہ ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی جو باڈی کے اوپر اسی کی علامات یا سمٹم ظاہر ہو جاتی ہیں اب آتے ہیں ان دوست کی طرف ان دوست کا میدہ جو ہے وہ سینسٹیو ہو گیا ہے کسی وجہ سے میدے کے اندر جب ہم جیسے رن ورس کھائیے سلامی کھا لی ہے یا ہم نے بہت زیادہ ہری مرچیں کھا لی ہیں تو اس سے ہماری تلی کو نقصان پہنچتا ہے یہاں اوپر دیکھیں اس طرف کو اوپر دیکھیں یہ والا نشان جو ہے اس طرف کو یہ تلی ہے یہ تلی کو نقصان پہنچتا ہے تو ساتھ میں نیچے جو ہے یہ والی بڑی آنت ہے اس کو یہ سوچ جاتی ہے اب میدے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اوپر سے مگر آنت کے اندر ایک ٹیومر نکل آتا ہے اس کی کئی بیماریوں کے نام ہیں ڈاکٹروں نے اپنے عزاب سے اس کے نام رکھے ہوئے ہیں اس کو ریکٹل کینسر کہتے ہیں کولون کینسر کہتے ہیں کرون ڈیزیز کہتے ہیں آئی بی ایس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اس کو ایک اور کینسر بھی کہتے ہیں میڈا ٹاستس کینسر کہتے ہیں یہ مختلف درجات ہوتے ہیں مختلف اس کے ہوتے ہیں یہ یہ آنت کے اندر ایک گلٹی نکل آتی ہے آنت سوچ جاتی ہے مگر سوچتی میدے کی وجہ سے ہے یعنی کہ تیلی اس کے اوپر پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں بڑی آنت کے اندر سب سے زیادہ جو ہارڈ فورڈ ہوتا ہے جیسے پروٹین جیسے گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس میں سے انرجی کو پاس کرتا ہے اور میدے میں تمام چیزیں وہ لائٹ ویٹ جو ہوتی ہیں ہلکا جیسے دودھ وغیرہ دودھ اور جو ہلوہ یا ایسے یا کھیچڑی مغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میدے میں کنزیوم ہو کر انرجی بناتی ہیں اور لیور کو سپلائے کر دیتی ہیں اگر کہیں میدے کے اندر کوئی بلوکج پیدا ہو جائے یا میدے کی وجہ سے آپ نے ایسا دہی یا باسی دہی کھایا تو میدہ بلوک ہو جانے کی صورت میں یہ یعنی یا کان وغیرہ پیدا کرتا ہے اور جو پورٹل رین ہے اس کو بلوک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسا کچھ ہوتا ہے مگر اگر آپ نے کچھ ایسی تضابی والی چیز کھائی ہے جیسے سرکے والی لیمن والی اور پھر آپ نے اس کے اندر ہری مرچیں سپائز ملا کر آپ نے کھایا ہے تو اس کا نقصہ اور خاص طور پر گوشت جیسے میری نیٹ کرتے ہیں آپ چکن کو بہت زیادہ لسن ادرک اور ہری مرچیں لگا کر گرم مسالے لگا کر اس کے اوپر سرکہ ڈال کر اور پھر اس کو آپ آون میں یام نفرائی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ تر آنٹ میں ہوتا ہے مگر جرمنی میں میں نے دیکھا اس میں ٹونٹی فائی پرسن سے لے کر فورٹی پرسن تک لوگوں کو کلان کے اندر نقصان ہوتا ہے اور کلان کینسل بنتے ہیں کئی ایسے دوست ایباب جو میری روٹین میں گزرے ہیں میں نے دیکھیں ہیں وہ زیادہ تر وہ سلامی رینڈ وورس اور یعنی سوسیجز جو یہ کھاتے ہیں پھر وہ ریگلر اپنے حساب میں رکھتے ہیں اور ایسی چیت قسم کی سلامیاں سستے قسم کی سلامیاں خرید کے لے کے آتے ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں یہ مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے تو اس لیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو سلامی یا سوسیجز ہوتے ہیں اس میں اگر آپ انگریڈینز کو چیک کریں تو اس میں ٹرائی سوڈیوم فوسفیٹ اور سٹرک ایسرڈ کا استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ جانوروں کے جس کی وہ سلامی بناتے ہیں اس کی چربی بھی استعمال کرتے ہیں ایک فلیور بنانے کے لیے اور پھر اگر آپ پرندوں کے اگر کوئی سلامی وغیرہ لیتے ہیں تو وہ خال وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں اب ایک خال کتنی دھلی ہوئی ہے یا کیا اس طرح کر کے ہے وہ خال جو ہے وہ آپ ایک اسلامی میں اس طرح محسوس نہیں ہوتی جس طرح بسے اس کا حصہ بن جاتی ہے تو جو انسان کی بڑی آنت میں انفیکشن کرنے میں ایسے لوگ جو یورپین یورپین ریسٹورانٹ ہوتے ہیں وہ آدھا کچھا آدھا پک کا گوشت کھاتے ہیں پھر اس کے اوپر وائن ڈال کر کھاتے ہیں یا اس کے اوپر سرکہ ڈال کر کھاتے ہیں ان کی وجہ سے بھی آہ کلون کینسر بنتے ہیں میٹا ٹاوسٹس کینسر بنتے ہیں ایسے لوگ جو پیزے وغیرہ میں کام کرتے ہیں جیلوپینو وغیرہ یا سرکے کی بنی ہوئی چیزیں جیسے گرکنز ہیں وہ ڈالتے ہیں پپریکا ڈالتے ہیں اگر آپ ایک بار آپ اس طرح کی انجوائی کرتے ہیں تو آپ کو بہت کم یہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ایمین سٹی میں ایمینٹی میں اس میں ٹولرینس ہوتے ہیں مگر اگر کسی کو کسی اور وجہ سے پہلے ہی لیور این لارڈ ہے فیٹی لیور میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ فیٹی لیور ہماری ٹرمنالی جو جو ہمارے ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں وہ فیٹی کا مراد ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر فیٹ ضرور ہوتی ہے لیور پہ ہوتی ہے دل پہ ہوتی ہے گردوں پہ ہوتی ہے یعنی کہ جس کو ہم ریشہ کہتے ہیں وہ اصل میں وہ اس کو فیٹ کہتے ہیں یہ ریشہ بنتا ہے کمزوری کے باعث اگر بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہ ہو تو اس میں بہت زیادہ ریشہ بنتا ہے اسی کو وہ فیٹ کہہ دیتے ہیں تو بعض میں ہو سکتا ہے ریالی میں بھی کوئی فیٹ بنتا ہو جیسے ہماری باڈی کے کسی حصے میں چربی بنتی ہے مگر وہ چربی جو ہوتی ہے وہ ٹرائی گلائس رائیڈ ہوتی ہے جو اینیمل چربی ہوتی ہے یا کسی جانور کے ہم چربی کھاتے ہیں اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے مگر یہ لک لائک چربی ہوتی ہے مگر یہ زیادہ تر ریشہ ہی ہوتا ہے جو انسان کی باڈی میں بنتا ہے اس میں وائٹ سیلز بنتے ہیں اس کے اندر نیٹروفیلز لیمفو سائیڈز اور مونو سائیڈز ایسوینفیلز بایسوینفیلز ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باڈی کے اندر کتنا زیادہ ریشہ ہے کتنا زیادہ چربی ہے اس میں ٹرائی گلائس رائیڈ کو اینیمل فیٹ کہتے ہیں یہ جو ہم چربی کھاتے ہیں تو گوشت کے ساتھ وہ ہائی اگر ہماری باڈی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لگاتار کوئی گوشت یا چربی والا کھانا کھایا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے پھر ہم وہ اس کو تو یہ جو دوبارہ سے میں اس طرف آتا ہوں جو ان کا میٹا ٹاسٹس کا ہے یعنی ریکٹل کا ہے یہ کلون کا ہے یہ سوجتہ اس صورت میں ہے جب ہم اپنے گلینز کو کم طاقتور کر دیتے ہیں ہم اپنے گلینز کی طاقت کو کم کر دیتے ہیں یعنی کہ ہم کس چیز سے طاقت کم کرتے ہیں زیادہ تر کھٹی اور باسی اور ٹھنڈی چیزوں سے اگر آپ نے باسی چیز کھائی ہے تو لازمی بات ہے اس میں بکٹیریاں ہیں جو آپ کی باڈی فائٹ نہیں کر باتیں اگر کسی آدمی کو باڈی میں ٹائفائیڈ ملیریا یا لیور کا کوئی پرابلم ہے یا ان کو لیتھرجک ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے میری باڈی میں اگر میں چلتا ہوں تو مجھے سانس نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے کھانے پینے کو کم رکھیں جرمنی میں تین چار چیزیں ایسی ہیں جو بہت عام ہیں ایک تو پیزیریا دوسرا ڈانر کباب لیبنیز کھانے ترکی کھانے کو ہم پریورٹی دیتے ہیں کہ بھی یہ بہت اچھے اور ہیلڈی کھانے ہیں وہ زیادہ چربی اپنے گوشت میں استعمال کرتے ہیں اور لیمن اور سرکے کا ان کے سیلڈ میں اور ان کے گوشت میں ہوتا ہے اور جو ریسٹورنٹس سرکے یا لیمن کو اس میں ڈالتے ہیں ان کے زیادہ جو ان کے گاہک ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں اس لیے زیادہ تر گھر کا کھانا کھائیں اگر آپ راستے میں ہوں چیدہ کھانا کھائیے اور دیکھ لیجئے کہ بھی آپ کوشش کریں کہ ایسا ہو جس میں کوئی کم سے کم کھٹاس ہو اب میک ڈاللز وغیرہ جو ہیں وہ ٹارٹر استعمال کرتے ہیں فش میک میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ فش میں ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں جب آپ لیتے ہیں تو کم سے کم راستے میں ہوں تو اس کے ساتھ کوئی جو ڈرنک لیں تو تھوڑا سا وارم ڈرنک لیں کہ بھی آپ کی بوڈی کو نقصان کم سے کم پہنچے مگر اگر آپ کوئی ایسی سرکے والی کوئی چیز خریدتے ہیں تو تمام ایسے جو باہر فاس ریسٹورانٹ ہیں ان میں زیادہ تر کیچپ اور گرکن یا ایسی جو سرکے میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ضرور استعمال کرتے ہیں ہم غلطی سے اس کے ساتھ کول ڈرنک سے ہی لیتے ہیں کول ڈرنک لینے سے ایک تو کھٹاس اور تھنڈا یہ دونوں ہمارے گلینز کے جو قوت مدافع ہوتے ہیں یا جو قوت ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے گلینز سیکریشن پیدا کرتے ہیں ان میں کم ہی آ جاتی ہے وہ اصل میں ہماری باڈی کے فائٹر ہوتے ہیں جن کی ہم ان کا اصلہ ہم کھینچ لیتے ہیں اس کا جو فائٹر ہوتا ہے اس کی تلوار یا جس کو ہم جو جس سے وہ لڑتا ہے ہم اس کے اندر سے اس کی طاقت کو چھین لیتے ہیں وہ کیسے لڑے گا لازمی بات ہے آپ کا کھانا آپ کے آنتوں میں میدے میں تھوڑی دیر پڑا رہے گا وہ بدبو کرے گا کاربان ڈائی اکسائیڈ پیدا کرے گا آپ کے بلڈ میں آگا اکسیجن کم کر دے گا آئرن کم کر دے گا آپ کی طاقت کو کم کرتا ہے اس کو ملا کر تو اس لیے آہ آپ یا اگر باہر کوئی کام کرتے ہیں باہر کام آپ روز آنا آئی پی کا عمل دخل ہے کہ بھی آپ گھر واپس نہیں آ جاتے کچھ انتظام ایسا کیجئے کہ آپ ان چیزوں سے بچے رہیں کہ بھی آئی پہ کھٹاس نہ کھا سکیں ایسے ریسٹوران ڈھونڈیے جس میں کم سے کم ہو ایسے خوراک ڈھونڈیے یا پھر اپنے گھر سے بنا کے لے جائیے تھوڑی لے کے جائیے عبال کر لے کے جائیے تھوڑا کھائیے مگر انرجیٹک کھائیے اس دوست کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے مسلسل پاک ہوتے رہے ہیں پھر ان کے ساتھ اٹیک ہوا ان کی آنٹھ پہ اب ان کا مسئلہ یہی ہوگا کہ تمام ایسی کھٹاس والی معمولی سی بھی چیزیں ان کے پاس نہیں آنے جائیں اب اس صورت میں ایسے فروٹ جیسے اورنجز ہیں ان میں کھٹاس ہوتی ہے وہ بعض دفعہ ہم کھانے میں محسوس نہیں ہوتا کہ بھی ہمیں کھٹاس لگ رہی ہے یا نہیں لگ یہ تھنڈے فروٹ ہوتے ہیں اور تھنڈے فروٹ ہمیں پوٹاشم زیادہ ہوتی ہے یہ ہمارے گلینز کو منجمت کرنے میں مدد کرتے ہیں یعنی کہ ہمیں وہ نہیں کرتے ان کے کھانے میں معمولی سی بھی کھٹاس نہیں ہونے چاہیے جسرا انگور کی کھٹاس بھی نہیں ہونے چاہیے پھر ایسے دوست کیا کرتے ہیں کہ بھی کوئی ایسے دوستوں کے تو کئی جو دوست ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں حکیموں میں وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو اگر کمزوری ہے تو آپ انار کا جوس پیئے ہیں ہم نے تو بہت زیادہ پیا ہوا ہے تم بھی پیلو تم جوس پیلو اگر بھوک نہیں لگتے ہیں تو اس میں سٹرس سٹرس بہت زیادہ ہوتا ہے انار کے جوس میں بھی بہت زیادہ سٹرس ہوتا ہے وہ ان کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان میں کروٹ کر دیتا ہے نیکو میمبرنز جھلیاں جو انسان کے جھلیاں ہوتی ہیں وہ کٹنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مزید تکلیف ہونا چاہتی ہیں ان کو جہاں پھوڑا نکلا ہوا میں اس کو اب پھوڑا کہوں گا پھوڑا اردو لفظ میں ہیں اور خاص طور پر پنجابی بھی اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کی آنڈ میں ایک قسم کا پھوڑا نکل گیا ہے تو وہ پھوڑا یا واٹ نکل آتے ہیں جیسا سکن کے اوپر نکلتے ہیں اس میں اگر پس پڑ جائے معمولی سے بھی پس پڑ جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر بڑی باریکی سے اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہاں اب کینسر کے وائرس نکل آئے ہیں کینسر کے وائرس بن رہے ہیں اب آپ کے لیور کو نقصان پہنچے گا باڈی میں پھیلے گا یہ جو پیچھے میں نے آپ کے سامنے جو نیلی رہے ہیں یہ اگر آپ کے پھوڑے کے اوپر سے یہ آپ کی انرجی کو سک کر رہا ہے تو لازمی بات ہے آپ کا ایک بھی وائرس جو ہے وہ آپ کے لیور میں چلا جائے گا لازمی بات ہے وہ کیونکہ سکن کر رہا ہے تو آپ کے تمام بکٹیریا جو آپ کی انرجی کو سک کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں وہ وہاں کہاں سے آپ کے بکٹیریا کو بھی سک کر رہے ہیں تو آپ کے روزانہ آپ کے جگر کو آپ کے گردوں کو اور آپ کی تلی کو آپ کے دماغ کو نقصان پہنچائیں گے کیونکہ یہ والا خون میٹابولزم ہو کر آپ کی پورے خون میں گردش کرے گا تو لہٰذا اس کا یہی ہے کہ ان دوستوں اس دوست نے سپائز تھنڈا اور کھٹی چیزوں کا استعمال اپنی لائف میں زیادہ کیا ہے اس کا علاج ہمارے پاس ہوتا ہے ہم نے ان کے میدے کو اسی حساب سے ٹھنڈا کرنا ہے اس طرح کرنا ہے کہ ان کے میدے کی جو جھلی ہے اس کو طاقتور کرنا ہے اور ایکٹیو کرنا ہے اور یہ جو ان کے گلینز ہیں میدے کے گلینز ان کو ایکٹیو کر کے اس میں سے انرجی بنائیں گے اور ساتھ میں ان کے ٹیومر کو دوائیوں کے ساتھ ہم کاٹیں گے ورنہ یہ ڈاکٹر جو ہیں ان کا آپریشن کرتے ہیں ایک آنٹ جو کچھ حصے جہاں پھوڑا ہوتا ہے اس حصے کو تو کاٹنا ہی کاٹنا ہے مگر کچھ حصہ اوپر سے کاٹتے ہیں کچھ حصہ نیچے سے کاٹتے ہیں اچھا والا مگر جب یہ اس طرح چڑھاتے ہیں اور وہاں اس کو سٹیچز نہیں کرتے ہیں وہ گلو سے جوڑتے ہیں اب گلو سے جب جوڑتے ہیں تو یہ جو سوری یہ جو میزن ٹیرنگ کے جو وینز ہیں یہ سک کرتی ہیں جہاں سے ان کو راستے ملے ہوتے ہیں اب یہ جو راستے ہیں یہ بلوک ہو چکے ہوتے ہیں جو سکن کٹ چکی ہوتی ہے وہ وہاں لائف نہیں ہوتی وہ زندگی نہیں دے رہی ہوتی اور اس کے گلینز بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں اب یہ پارٹ جو ایک فٹ کا انہوں نے کاٹا ہوتا اس سے انرجی لیور کو جہاں نہیں رہی ہوتی اور وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتی لازمی بات ہے آپ نے کھانا پینا تو اسی طرح ہی ہے نہ تو آپ کو ڈاکٹر نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اس میں وہ بکٹیریا جو ہے وہ ان کی جہاں کٹی ہوئی جیزیں ہوتی ہیں وہ وہ آن کے چھپنے کی کوشش کریں گی پھر ڈاکٹر کہیں گے اب آپ کہا وہیں سے ہی پھر کینسر بن رہا ہم نے اور کاٹنا ہے یا ریڈیو تھراپی کرنی ہے یا آپ کو کیمو تھراپی کرنی ہے تو اس طرح پھر وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہی رہتے ہیں انسان جو ہے اگر ایک بار اس کا کیمو تھراپی ہو گئی ہے وہ دوسری بار کیمو تھراپی کے لائک نہیں رہتا اگر وہ دوسری بار بھی اس نے سروائیو کر لیا ہے کسی وجہ سے یا ان کو کیمو تھراپی اس طرح کی لائٹ تھے کیمو تھراپی دی ہوئی ہے تو پھر بھی اس کی بار مگر کیمو تھراپی سے لیور کے انزائم بہت زیادہ بلڈ میں ہائی ہو جاتے ہیں جس کے لئے اس کے لئے سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہے اس کے لئے سوچ کر یہ کام قدم اٹھائیے گا اور جو ان کے پیچھے بیک میں درد ہوتا ہے وہ اسی جگہ پہ درد ہوتا ہے جس در ان کو جدر ان کا انفیکشن ہے کیونکہ وہ اس کے قریب ہے ان کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے جو پیچھے نرز سے لے کر ایل فائیو اور اس ون تک ان کو پین ہو سکتا ہے خاص طور پر لیفٹ سائیڈ کا اگر پی یہ ہے تو لیفٹ سائیڈ کا تعلق تیلی سے ہے تو اوپر سے لے کے نیچے تک بھی درد ہو سکتا ہے دوائیاں ہیں اگر ان کی رپورٹ آ جاتی ہے تو میں نے ابھی پیتے بتایا کہ زیادہ تر کلون کینسر کے لیے بے شمار ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو پہلے تو ہم ان کے لیور کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے کلون کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے جہاں سے اوریجن ہوتا ہے جو میدہ خاص طور پر وہ کئی چیزوں کو ان کے کام نہیں کر رہا ہوتے اس کے قسم کے minimum چار گلینڈز ہوتے ہیں ان چاروں کو تکلیف پہنچے دیں مگر میدے میں درد نہیں ہو رہا ہوتا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں میدے کا تو مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوا مگر جب ہم رپورٹ دیکھتے ہیں اس میں اس کے میدے کا الکلائن فوسفیٹیز یعنی تیلی کے جو فوسفیٹیز یعنی تیلی کی پرابلمز جو ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہوتی ہیں اس میں قبض بھی ہو جاتی ہے پیٹ میں بہت زیادہ گیسیں بنتی ہیں اور اوپر کی طرف اٹھتی ہیں دل کی طرف جاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پیرالائزز ہوتے ہیں چولڈر بہت پین کرتے ہیں کانوں میں شانشاں کی آوازیں ہوتی ہیں اور نید آنا میں مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے خاص طور پہ رات کے وقت اکیلے پند کا احساس موت کا خوف یا اپنوں کے بچھر جانے کا غم یا ہر چیز میں کام کرتے ہوئے یہ سوچ رہا کہ پتہ نہیں کل ہو یا نہ ہو کل ہو یا نہ ہو یہ ایکسٹریم لے ڈی آئیڈریشن ہے یعنی کہ پانی کی کمی تیل کی کمی باڈی کے اندر تین کمپوننٹس بہت ضروری ہوتے ہیں ایک پروٹین اور یہ ایک میں جواب دے دوں کسی کا آج ڈاکٹر صاحب ہماری میں میسیج اس کا جواب دیا کرے اس میں یہ ہے کہ ڈی آئیڈریشن جتنا زیادہ انسان کے پاس ہوگا جتنی اپنے آپ کو وہ ڈی آئیڈری کرے یعنی کہ وہ یا تو بہت زیادہ کافی پیتا ہے یا ڈرائی چیزیں کھاتا ہے یا ڈرائی چیزیں اپنے استعمال کرتا ہے یا اس کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے تو ہیٹر آن کرتا ہے ایسے بچے یا جوان یا کوئی ایسے لوگ جن کو ڈی آئیڈریشن کا مسئلہ ہے بال بہت تیزی سے گرتے ہیں بال سفید ہوتے ہیں جسم کے اوپر خوشکی خارش بغیرہ نظر آتی ہے سکین ایچنگ ہوتی ہے سہیں تو ایسے بچوں کو یا ایسے بڑوں کو پانی ڈی آئیڈریشن مکھن اور اس طرح کی چیزوں کی کمی ہوتی ہے وہ بچے دودھ نہیں پیتے یا بڑا دودھ نہیں پیتا وہ حضرت جو ہیں وہ جن کو اس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ دودھ بغیرہ نہیں پیتے ایسے لوگوں کو چاہیے کے دودھ کے اندر اولیوائل ڈال کر پییں اور اپنے کھانے کو خوشک نہ رکھیں ورنہ لیور کی جی جی ٹی بڑھ جاتا ہے الکلائن فاسفیٹیز بہت بڑھ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف سدہ ہو جاتا ہے دل کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے سر میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں میں درد ہوتا ہے نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے لوور بیک میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تاہوں میں بہت زیادہ درد چلے جاتی ہے جتنا زیادہ اس کی کمزوری ہوگی اسی طرح کہ اس کا پھر رنگ کلر کلر میں بھی فرقانا شروع ہو جاتا ہے آستے آستے ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے چہرے کا رنگ زیادہ جتنا زیادہ خوف یتنا زیادہ اس کے اوپر آتا جائے گا اس کا وہ پھر زیادہ ہوتا جائے گا پھر اس میں تھاریڈز انڈر ایکٹڈ بھی ہوتے ہیں گلینز کو نقصان پہنچتا ہے کیڈنی کے چھوٹی چھوٹی بات سے انسان ڈرے گا تو لازمی بات ہے اس کے گردوں کو بھی خوف آتا ہے گردے بھی ڈرتے ہیں پشاب یہاں تو رک جائے گا یہاں تو بہت بات پشاب آئے گا اسی طرح باز لوگوں کی انزائیٹی بڑھ جاتی ہے تو وہ ٹوالٹ میں چلے جاتے ہیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اور زیادہ خوف آتا ہے امتحان کا خوف آتا ہے انزائیٹی اور ڈپریشن بڑھنے کی صورت میں الٹیاں وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ سوارا کچھ ڈے ہائیڈریشن کی صورت میں ہوتا ہے میرے خیال سے میرے پاس تو میں نے جو ہم تو ساتھ ساتھ ویسی میں آپ سے سوال کرتا رہا ہوں اور اپنے ہمارے جو معزز ناظرین ہیں یا جو بھی ہیں دوست یا احباب جو بھی ہمیں لکھتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اس سونے اس پوسیبل ان کے سوالوں پر جواب دیں تاکہ ان کو ان ہو جائے ان کی بیماری سے متعلق جہاں پہ ان پریس کا تعلق ہو سب سے پہلے ہمارا یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان تک ان کا پریس یا ان کو بتائیں کہ ان کی کا پریس کرنا ہے جب تک ہم ان کو دبائی نہیں پہنچا سکتے تو اس سے زیادہ تو پریش بھی نہیں آج ہوں جتنے سوال کو میں نے آپ سے کر لیئے تھے اور آپ کو میں ٹیکس دیکھتا رہا ہوں اور جتنے بھی ہمارے مریض تھے ہم ان کو پھر بواب خاطر کی کرتا رہا ہوں اچھا اس میں میں ایک چیز تھوڑ سے اپنے جو بھی میرے یوٹیپ ویئرز ہیں ان کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں باقائے باقائے ان سے وعدہ تو کرتا رہتا ہوں اور بعض چیزیں مجھے یاد رہ جاتی ہیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس میں ہے اب سیزن بدل رہا ہے سردیوں کا دوبارہ سے موسم آ رہا ہے کرمیالتی کا موسم جا رہا ہے اب اپنے زیادہ تر جو یورپ میں رہنے والے خاص طور پر ویس یورپ میں جو رہنے والے ہیں ان کو اب ویٹامن ڈی کا بہت زیادہ مسئلہ آئے گا ویٹامن ڈی انسان کے اندر امیونٹی کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے اگر جتنی آپ کو تھنڈ لگے گی اتنا زیادہ آپ کا ویٹامن ڈی بہت لوگا ویٹامن ڈی کا آئی پی کے کلائمیٹ سے تعلق رکھتا ہے آپ اپنے اندر جتنی شارپ نیس پیدا کریں گے جتنی شارپ آپ چیزیں پیدا تھائیں گے اس سے آئی پی کے میکر میمبرانس کے اندر آہ پوٹیکشن جو ہے سردی کے جو سردی سے آپ کو جو بچاتی ہیں اس میں آپ کی کمی آ جائے گی اور اور آپ کے پاس سورج کی روشنی نہیں ہوگی آج سے بارشیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور آہ کلائمیٹ جو ہے وہ پھر بدلنا شروع ہو جائے گا تو لوگوں کو آہ فلو اور نزلہ زکام خانسی اور بخار وغیرہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور معمولی سے بھی بچوں کو معمولی سے ٹھنڈ لگنے کے خطرات ہوتے ہیں جو اب آپ لوگوں جو سے یہ گزارش ہے کہ اپنے کھانے میں کم سے کم سپائس رکھیں ہری مرچوں کا استعمال بند کر دیں اور ایسے بچے جو ابھی شیر خار بچے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو تین سال تک دودھ پر ہی رکھیں اگر آپ بھی کہ بچہ تین مینے کا یا چھے مینے کا ہو تو اس کو کبھی بھی اپنے کھانوں پر اس کا عادی نہ بنایا اس کو ٹیسٹ نہ دیں اچھا دودھ نہیں پیے گا آستہ آستہ اس کا رنگ کالا دھودھ ہونا چلو ہو جائے گا اس میں سکن کے جو ہامونز ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اپنے کلر کو چینج کر رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ اگر بچوں کا رنگ اچھا اور صاف اور سترا دیکھنا چاہتے ہیں تو تین سال تک بچوں کو سپائس والا کھانا قطن قطن نہ دیکھنا دوسرا بات یہ ہے کہ آپ تمام ایسے جو ہیں وہ گھروں میں لائے نا سیب اور ناشپاتی کا سیزن شروع ہو جائے گا یہ سیب اور ناشپاتی کا پورا سردیوں کا ٹائم گزاریں اس سے آپ کو کوئی کسی قسم کا کرونا وائرس یا آپ کو یا دوسرے کوئی وائرس آپ کو نہیں لگیں گے اور آپ کو اپنے جی پی کے پاس اپنے ڈاکٹر کے پاس لمبے ایک یوز میں نہیں لگنا پڑے گا اور آپ کو کوئی ایسے انٹی بارٹک کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا جو آپ کے ایمیونٹی کے اوپر نقصان پہنچا ہے آپ کے وائر سیلز کو ریڈ سیلز کو نقصان پہنچا ہے لہٰذا آپ اپنے کھانوں میں جتنی زیادہ ابلی ہوئی چیزیں کھا سکتے ہیں کھائیے مگر اس میں مکن اولیوائل ڈال گئے کسی کا بھی کولیسٹرول ہائی نہیں ہوگا اور کسی کو بھی ان چیزوں سے ہاں تھنڈی چیزیں جب آپ کھاتے ہیں تو پھر آپ کوئی تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں یہ جمتا ہے تربوز خربوزہ یہ اب اس کا سیزن نہیں ہے اگر آپ کسی طریقے سے اپنے روم ٹیمپریچر میں اگر بائیس پچیس ٹیمپریچر آپ نے رکھا ہوا ہے گھر کا تو اس میں آپ کیلہ کھا سکتے ہیں اور تو باقی اس میں پپیتہ اگر آپ کو کوئی فریش ملتا ہے تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں مگر باقی فروٹ جو ہیں جو آئیس کریمیں یا آئیس میں فلیورز وغیرہ جن کوئی ٹھنڈی سکونجیاں وغیرہ پینے کا ہے یا کوئی ایسی خواتین اپنا ویٹ لاز کرنے کے لیے لیمن ٹی وغیرہ پیتی ہیں یہ ان کے لیے انتخائی اب خطر نہ گئی یہ پانچے مہینے یہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کو کمیونٹی ٹیپ کے ذریعے دیتے رہیں گے ہم سے رابطے کرنے کے لیے نمبر ہمارا جائے سکوشل میں بھی رہا ہے اور میں ایڈمن سے پاس کروں گا جو نمبر بھی ایک دفعہ چلا دیں تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم اپنے اس پرگرام کا استعمال کرتے ہیں ایڈمن چلا دیں تاکہ اس کے پاس ہم اپنے اس پرگرام کا استعمال کریں اور جب تک کہ ہماری جو ایڈمن وہ نمبر چلا رہی ہیں ناظرین سے میں پھر یہ گزائش کروں گا کہ ہماری یہ سات سبتمبر تک کے یہ ابھی آفر ہے کہ اللہ حضر سے اب تک ہم نے جو ہے کہہ کرتے ہیں ہزاروں تو نہیں میں کہتا پئیس سو ایسے خاندان ہے جنہوں نے اسے سوالہ حصہ کیا ہمارے ہم نے جو آج کب جو ان کے بورے لگائی دیاں سے لگائی دمائیوں کی اسے بھئیوں نے سکیا باقی سات سبتمبر تک بھی ہے ٹائم اگر آپ میں اسے بھی کوئی کروانا چاہتے ہوں تو آپ اپنے دعائیں آرڈ کر سکتے ہیں اچھو ایڈمن کہلئے کہ انہوں نے نمبر چیٹ باکس میں بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جاکل عمین صاحب آپ کا تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ ہمارا جب بھی نیکس پروگرام ہوگا اب تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ کونسے دن آپ کے ساتھ جو ایسی ٹائم ہو آپ کے ساتھ وہ رکھیں تو جیسے ہی ہم اس کا کنفرم کر لیں گے تو ہم ایک ہی ٹائم مقرر کریں گے اور ایک ہی دن اور ایک ہی ٹائم مقرر کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ جو بھی مثلا کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں لائپ اور اپنے سوالات ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں یا اپنی وائس اپنے آپ کو مثلا کہ فرنٹ پر لیے اپنے بغیر نام لیے اگر وہ اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں یا وائس کے ذریعے وائس میں بھی جوانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سنبھا سکیں کوشش کریں گے کہ ہم وہ سنا دیں تو یہ ہے کہ جیس ہی ہمیں اس کا ہوگا تو ہم اپنے کمیٹی چیٹ کے ذریعے آپ کو ضرور اس کے اطلاق کریں گے تو ہمیں کہ نیکس ٹائم تک کی اجازت دیں ذات ملہ مینی صاحب آپ کا شکریہ سب خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ موسیقی